اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس دنیا میں تین طرح کی زندہ مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں ایک وہ مخلوق ہے جو اپنی طبیعت پر چلتی ہے اور دوسری وہ مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی مشیط پر چلتی ہے اور تیسری وہ مخلوق ہے جو طبیعت اور مشیط دونوں کے درمیان چلتی ہے گوہ ہے کہ یہ تین طرح کی زندہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر رکھی ہیں تاکہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اطاعت کر سکے اور جو مقصد زندگی تھا اس مقصد زندگی کو پورا کر سکے ان میں ایک زندہ مخلوق ہے ہیوانات ہیں اور یہ ہیوانات اپنی طبیعت پر چلتے ہیں ان کے طبیعت تقاضے جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں وہ اپنے طبیعت تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں گوہ ہے کہ ان کے اندر ایک طرح کی بہیمیت ہے اس بہیمیت کے تقاضی پر وہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں اور جفتی بھی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے شب و روز کی زندگی گزارتے ہیں دوسری وہ مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی مشیط پر مدار رکھتی ہے وہ ملائکہ اور فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی مشیط کے پابند ہیں اللہ تبارک و تعالی کا جو منشاہ ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کر رکھا ہے وہ اسی مقصد پر لگے رہتے ہیں اس غرض و غائد سے ہٹتے دیں ہیں گوہ ہے کہ یہ دونوں مخلوقات جو طبیعت پر چلتی ہیں اور دوسری جو اللہ کی مشیط پر چلتی ہیں دونوں کی دونوں مخلوقات ایک طرح کی آزاد مخلوق نہیں ہیں ایک طبیعت کے تابے ہیں اور دوسری اللہ کی مشیط کے تابے ہیں تیسری مخلوق انسان ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے طبی تقاضے بھی رکھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی منشاہ کو بھی دیکھتے ہیں دونوں کے درمیان یہ مخلوق چلتی ہے کبھی تو اپنی طبیعت اور بہیمیت سے مجبور ہو کر قدم بڑھا دیتی ہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالی کی مشیط کو دیکھ کر چلنے لگتی ہے تو گوہ ہے کہ یہ حیوانیت اور قدوسیت کے درمیان ایک جو منزل سنگم اس پر یہ انسان چلتا ہے کیوں اس لئے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے من جملہ خود مختار پیدا کیا ہے اور من جملہ اس کو مجبور پیدا کیا ہے ایک درجہ میں اس انسان کو آزاد پیدا کیا یہ اپنی مرضی اور اختیار کے ساتھ فیصلے کر سکتا ہے اور ایک درجہ میں اس انسان کو مجبور رکھا ہے اور اس مجبور اور جبر کے اندر یہ گوہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیط کو بھی دیکھ لیتا ہے تو گوہ ہے کہ یہ سنداز سے یہ انسان زندگی گزارتا ہے جیسے کہ حضرت علی مرتضی باب العلم والقضاء کررم اللہ وجہو کو کسی شخص نے پوچھا تھا کہ انسان کتنا آزاد پیدا کیا گیا ہے اور کتنا اس کو مجبور رکھا گیا ہے تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اپنا ایک پاؤ اٹھاؤ وہ شخص سامنے کھڑا تھا اسے اپنا ایک پاؤ اٹھایا اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنا دوسرا پاؤ اٹھاؤ کہا کہ یہ تو نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ پہلا پاؤ نہ رکھوں اس وقت تک دوسرا پاؤ نہیں اٹھا سکتا فرمایا کہ بس اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آزاد رکھا ہے کہ پہلا قدم ہی اپنی مرضی سے اٹھا سکتا ہے اور دوسرا قدم ہی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مشیعت کے تحر چلاتا ہے تو گوہ ہے کہ جب نیکی کرتا ہے تو اول والا میں پہلا قدم یہ اپنے اختیار سے اٹھاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیعت شامل حال ہو جاتی ہے اگر نیکی کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو چونکہ اپنے اختیار سے پہلا قدم اٹھایا تھا اس لئے بعد کا سارا عمل نیک اس کے نامہ عمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے اور اگر یہ برائی کی طرف پہلا قدم اٹھاتا ہے تو بعد میں اللہ تعالیٰ کی مشیعت شامل حال ہو جاتی ہے لہذا لیکن پہلا قدم چونکہ اس نے اپنے اختیار سے اٹھایا تھا برائی کی طرف اس لئے بعد کا سارا عمل برائی اس کے نامہ عمال میں لکھا جاتا ہے اسی وجہ سے انسان گوہ ہے کہ عجر و ثواب کا بھی مستحق ہوتا ہے اور عذاب کا بھی مستحق ہوتا ہے کیونکہ پہلا قدم یہ اپنے اختیار کے ساتھ اٹھاتا ہے تو انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے من جملہ مختار بھی رکھا ہے من جملہ اس کو مجبور بھی رکھا ہے تو گوہ ہے کہ اختیار اور جبر کے درمیان جو مخلوق ہے وہ انسان ہے یہ انسان اپنی مرضی کے ساتھ نیک عمال بھی کرتی ہے یہ انسان اپنی مرضی کے ساتھ گناہوں کی طرف بھی دوڑتا ہے یہ انسان اپنی مرضی کے ساتھ اللہ کو پانے کی کوشی بھی کرتا ہے یہ انسان اپنی مرضی کے ساتھ شیطان کے راستے بھی بھی قدم بڑھاتا ہے تو گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اصل امتحان اگر کسی مخلوق کا رکھا ہے تو وہ انسان کا رکھا ہے کیونکہ ہیوانات کا کوئی امتحان نہیں ہے ان کے جو تب ہی تقاضے پیدا کر دی ہیں ان تب ہی تقاضوں پر چلتے ہیں ملائکہ کا کوئی امتحان نہیں ہے ان کو اللہ نے اپنی مشیط اور تابداری پر پیدا کیا وہ اللہ کی تابداری کرتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان دونوں مخلوقات پر کسی قسم کا کوئی عجر و ثواب کا فیصلہ نہیں ہے ہاں انسان واحد مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں امتحان کے لئے پیدا کیا ہے لہذا گوہ ہے کہ گناہ اور ثواب ان دونوں کے درمیان یہ امتحان میں ہیں کبھی تو گناہ کی طرف بڑھتا ہے کبھی ثواب کی طرف بڑھتا ہے اپنے تب ہی تقاضوں سے مجبور ہو جاتا ہے بہیمیت جب اس پر غالب ہو جاتی ہے تو یہ تنظر کا راستہ ہے یعنی گناہ کا راستہ اختیار کرنے لگتا ہے جب اس پر قدوسیت اور اللہ کی مشہد غالب ہو جاتی ہے تو نیکی اور عبادت کی طرف بڑھنے لگتا ہے اب چونکہ اس کی زندگی کے اندر ایسے مواقع ضرور آتے ہیں کہ یہ اپنی طبیعت کا بندہ بن کر شریعت سے غافل ہو کر گناہ اور معاصیت میں پڑھتا ہے اب یہ گناہ اور معاصیت جو اس کی زندگی کے درجمہ ہوتے چلے جاتے ہیں اس کا ازالہ کیا ہے بس اللہ تبارک و تعالی کے یہ رحمت خاصہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان گناہوں کے ازالے کا بھی راستہ اس کو ساتھ ساتھ بتلا دیا کہ مجھے تک پہنچے سے پہلے پہلے اگر تو اس راستے کو اختیار کرتا رہے گا تو جو گناہ طبیعت کے تقاضے کے تحت تجھ سے صادر ہوتے رہیں گے اور شریعت کو توڑ کر تو طبیعت پر عمل کرتا رہے گا اور معاصیت میں گرتا رہے گا اس معاصیت سے اگر بچنا چاہتا ہے تو اس راستے کو اگر اختیار کر لے گا تو میں تیری دنیا کے اندر ہی مغفرت کرتا رہوں گا اور وہ راستہ توب اور استغفار کا راستہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توب اور استغفار کا ایسا راستہ عطا فرما دیا ہے کہ گناہوں کے گناہ انسان کر بیٹھتا ہے لیکن ایک لمحے کے لئے اللہ کے سامنے جو جھولی پھیلاتا ہے اللہ مجھے ماف کر دے مجھے غلطی ہو گئی اللہ تبارک و تعالی چھٹ سے اس کو ماف کر دیتے